فیض رمضان فیض رمضان نمرا کا اور دعا کا کیس کیا فرمائیں گے اس بارے میں کہ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں بے شمار جو نائنصافیوں کی بات کرتے ہیں ہم کہ جو ہو رہی ہیں معاشرے میں ہماری بے شمار بچیوں کے ساتھ تو اس میں ہی اگر اس طرح کے کیسز جب سامنے آتے ہیں تو اس میں کیا یعنی ان کے ساتھ پھر ہم انصاف کی طلب کر سکتے ہیں کیوں ان کے ساتھ انصاف ہوگا انصاف کا جہاں تک کہیں تو میں ذاتی طور پر اپنی بات بتاؤں تو انصاف ہوتا نظر نہیں آتا کیونکہ انصاف وہ ہو جو آپ کو نظر آئے یہاں تو آپ کو انصاف نظر نہیں آتا عدالتوں میں آپ چلے جائیں آپ یقین مانیں کراچی کی عدالتوں میں اس وقت تقریبا جو ہے وہ کوئی ستر ہزار کے قریب خلا کے اور طلاق کے کیسز ہیں اسی طریقے سے ایک ایڈوکیٹ ہے میرے دوست ہیں جب میں ان کے آفس میں جاتا ہوں تو روزانہ کی بنیاد پر لڑکی ہیں اور لڑکے آٹھ سے لے کے دس یا بارہ ایک اس کے آفس میں وہ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ نکاح کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد حالات کیوں خراب ہوتے ہیں اس لیے کہ جو چیز ان کو دکھائی جاتی ہے بچیاں وہ ٹریپ میں آ جاتی ہیں جو چیز ان کو دکھائی جاتی ہے اس کے بعد وہ نہیں ہوتی وہ جاتی ہیں اپنے مستقبل کے لیے آج کل زیادہ یہی ہو گیا چونکہ انیمپلائیمنٹ ہے پھر مہنگائی اتنی ہے تو لوگ اپنا گزارہ نہیں کر پاتے تو بچیاں دیکھتی ہیں کہ جی اس طرف جو ہے یہ فلام بندہ جو ہے جو وہ اس کو ایک خواب یا ایک چیز وہ دکھاتا ہے وہ ہے لیکن وہ ایک دو مہینے کے بعد تو وہ خواب ٹوٹ جاتا ہے اس سے پھر یہ زیادہ برائی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پھر اس کے لیے تکلیف دے سبب ان کے والدین کے لیے ہوتا ہے والدہ کے لیے والد کے لیے بھائی بہنوں کے لیے نہیں اس کے ساتھ جو ہم نے ابھی بھی دیکھا یا ویسے بھی جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اتنے اگر میں یہ کہوں کہ حساس لوگ ہیں ہمارے ملک میں پاکستان میں جہاں ہم درندگی کی بات کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے لوگوں میں وہ ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن جب ہمارے ملک کی بات کرتے ہیں کسی بھی ایسی چیز پر ہم نے یہ دیکھا چاہے بچیوں کا کسی کا یہ مسئلہ ہو زینب کا ہو مروہ کا ہو بے شمار کیسزوں لوگ آگے آتے ہیں جب ہم اپنے شہر کی بات کرتے ہیں ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں سب آگے آتے ہیں وہیں پر سوشل میڈیا کا ایک کردار ہے اس میں لوگ سامنے آئے لیکن جب انصاف کی طلب کی بات ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے کہ نمرا یا ابھی جب دعا کا ایک کیس سامنے آیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں وہیں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بے شمار مزاق ہو رہا ہے اور مزاق کے ساتھ مزاق اڑایا جا رہا ہے نہ صرف اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بچی کے ساتھ اگر کوئی ناگہانی کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی تو شاید اس کے لیے کوئی آواز بھی نہ اٹھائے نہیں آواز تو پھر بھی اٹھائیں گے ایک چل دیکھنا یہ دو سے دھائی کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اس میں دو چار واقعات اگر پرسٹیج لگائیں تو پرسٹیج جتنی نہیں ہے اور ہائی لائٹ پہلے بھی یہ ہوا کرتے تھے لیکن ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ میڈیا ہمارے پاس نہیں تھا الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سوشل میڈیا ان کے لیے مہم چلا رہے ہیں مزاق والی بات آپ بتا رہی ہیں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو انسان کو سننے میں بھی اچھے نہیں لگتے اگر کوئی دوسرا کہہ رہا ہے تو اس کے سننے میں بھی اچھے نہیں لگتے تو اس سے پھر جو ہے یہ بچے فریسٹریشن کا شکار ہو جاتی اور نفسیاتی مریض بن جاتی اور یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ایسا بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جن میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے تو اس کو ایوائٹ کرنا چاہیے من حیصل قوم پتہ نہیں ہم لوگ کیوں اتنی اخلافی گراوٹ کا شکار ہو گئے اچھے یہاں پر کیونکہ والدین کی بات ہے فیملی کی بھی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک بہن اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہنیں بھی ہیں جہاں تک والدین نے بتایا تو ان پر بھی تو پوری ایک فیملی پر اثر پڑتا ہے اثر پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا جب سے آیا بہت سارے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے انہوں نے یا تو ایفورڈ کر سکتے تھے تو شہر چھوڑ دیا نہیں کر سکتے تھے تو کئی محلہ چھوڑ دیا اور اگر محلہ نہیں چھوڑا تو انہوں نے گھر سے نکل نہ چھوڑ دیا افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے دیکھیں میں اگر کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے یہ تین انگلیاں میری طرف ہیں یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس بات کو نظر میں رکھے اپنے آپ کو اس میں رکھے کہ بھئی یہ واقعہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس میں ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے منفی اور مضبط کردار اس میں یہی ہے وہیں پر کیونکہ ہنا ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہتے ہوں اس وقت کیونکہ رمضان المبارک بھی ہیں تو کوئی ناتھ سنائیے بسم اللہ کی جی میں چاہتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ مجھے رسوا نئیوں نے دیتے انتا منتا ہوں اپنے مغتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے مغتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں کونے دیتے ہیں ماشا اللہ مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں کونے دیتے ہیں دیتے ہیں ان کا منتا ہوں اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ سبھان اللہ جزاک اللہ خیر ماشا اللہ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمزان ابھی حاضر ہوتے ہیں کوکفے کے بعد